موسیقی موسیقی امران صاحب آپ اپنی نظریتی جو پارٹی کی جو پوزیشننگ ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اب وہ لیفٹ اور رائٹ کو سر ہی را اور آپ خود بھی انٹی ایمپیرلسٹ ہیں انٹی ایمپیرلزم بھی پیپلز پارٹی کا سٹانس تھا نون بھی پروفیس کرتی ہے ویسے نون ڈرامے تو کرتی ہے وہ بھی انٹی ایمپیرلزت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ شیباز شریف صاحب تو فیض اور جھلیب اور اس سے کم باتیں نہیں کرتے وہ اوبامہ بھی ایک طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا تھا لیکن جب عمل پہ آ دیا تو پتہ چلا ہے اور دوسری طرف ہمارا جو سارا پروگرام ہے وہ ہے فلائی ریاست کا یعنی کہ جو نچلا پچاس فیصد طبقہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اور ایک ٹریک ریکورڈ ہے مجھے یاد ہے میں جب کینسر ہسپلل بنا رہا تھا اور میں پیسے کٹھے کر رہا تھا تو میں لوگوں کہتا ہے کہ غریبوں کا مفتلاج ہوگا آپ یقین کریں اتنی دفعہ میرے سے لوگ پوچھتے تھے عمران صاحب آپ واقع کریں گے کیونکہ دھوکہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے آج وہ دنیا کا واحد دنیا میں واحد پرائیوٹ کینسر ہسپلل ہے جو کہ سیونٹی فائی پسنٹ کینسر کا مفتلاج کرتا ہے یعنی کہ جو ہسپلل ستر کروڑ میں بنا تھا وہ ہر سال ایک ایک سو چالیس کروڑ روپیا ہر سال کینسر کے علاج پر خرچ کرتا ہے سب سے بڑا تو میں صرف ایک این نہیں ہمیں اپنے سے کہنے کا کہ میں وہ ہوں جو کہ بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک کی پولیسیز نچلے چالیس فیصد کے لیے ہوئے بننے چاہیے یا فلائی ریاست بننے چاہیے بنیادی ضروریات سٹیٹ کو پوری کرنے چاہیے اسی رئیے نا آپ کا سلوگن غالبا یہ ہے کہ we can do it لیکن کچھ بھی کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹری نظام ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا خیال ہے کہ الیکشن سویپ کریں گے لیکن جب آپ کے ارگر دیکھتے ہیں ٹیم تو وہ ذرا کچھ معاملہ کمزور نظر آتا ہے کہ جی پارجیمنٹری نظام ہیں پریسدنشل میں تو شاید آپ کو ووٹ دے دیں تو جو آپ کے کانڈریٹس ہیں وہ کچھ ابھی کمزور نظر آتے ہیں اس کو کس طرح گیپ کو فل کریں گے آجب جی میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک لیئر کر دوں آج بڑا اچھا ایک مضبون آیا ہے انسار باسی نے لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک صدیقی ہے ہمارے ایک صدیقی صاحب ایک اکانومسٹ ہیں انہوں نے اسیس کیا ہے کہ پاکستان میں جو ٹوٹل پیسہ ٹیکس ایویزن میں جا رہا ہے وہ انیس سو ارب روپی ہے اور جو کرپشن سے جا رہا ہے وہ بارہ سو ارب روپی ہے یعنی کہ تین ٹرلین روپیہ پاکستان میں کرپشن اور ٹیکس ایویزن سے جا رہے ہیں چلے اذا آپ تین ٹرلین نہیں بھی پورا کر سکتے دو ٹریلین ہی آپ اکٹھا کر لیں تو ایک ڈیفیسٹ ایک ٹریلین کا ہے ایک ہزار عرب روپے کا ڈیفیسٹ ہے ایک ہزار عرب آپ کے پاس ایکسٹرا آ جائے اور یہ آپ اپنی عوام پہ خرچ کر دیں ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ انفرسٹرکچر پہ ان کو اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک کرنے پہ اس کو ریسٹرکچر کرنے بھی اور پیسہ انسانوں پہ لگا دیں انقلاب آ جائے گا دیکھیں صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں کرپشن کو مقابلہ کرنے ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں گے اور ساتھ ٹیکس ایویجن جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں اساس نے ڈیکلیئر کروا ہو جس کے اوپر ہماری ساری باتیں نون مانتی ہے اس کے اوپر نہیں آتی پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ملکی ہم دیکھتے ہیں برباد ہو گیا ہے پاکستان بڑی وائبل سٹیٹ ہے اب دوسری طرف کہ ہم یہ کیسے کریں گے دو موڈلز ہیں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں دو موڈلز ہیں پاکستان میں ایک ہے کینڈیڈیٹ بیس پولٹیکس پار پولٹیکس جس میں لوٹائزم بھی ہے جہدر ادھر سے ادھر اپنا بہو بڑھاتے انلام کر دیتے ہیں اور دوسرا ایک مومنٹ کے تحت ایک ویو چلتا ہے ایک ویو چلتا ہے کہ جہدر آپ کا پارٹی پارٹی کو ووٹ پڑتی ہے بجائے کینڈیڈیٹ کو پڑھنے کے اس میں کوئی شک نہیں کینڈیڈیٹ کوئی اس علاقے کا ہو اچھی ریپوٹیشن کا ہو سب کچھ ہو کوئی سیاسی گھر سے ہو یہ چیزیں برادری سسٹم وہ بھی ہے میں سب مانتا ہوں لیکن ہم جیتیں گے تاب جب پاکستان کی عبام فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس پارٹی کو جتا آنا ہے جو بھی پارٹی کا کینڈیڈیڈ اور انشاءاللہ ہم کینڈیڈ اچھے کھڑے کریں گے ریپوٹیشن میں اچھے کھڑے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھٹو کے نائنٹین سیونٹی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے یاد ہے کہ سارے رکشہ والے سارے وہ جو چھابڑی والے ہوتے تھے سارے وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے تھے جو سائیکل پہ جو لوگ جا رہے ہیں سارے بھٹو کے ساتھ تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تو خمبے کو ووٹ پھولاتا ہے لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جتنا نیچے کا غریب طبقہ تھا سارا ان کے ساتھ چلا گیا اور یوتھ سارا سٹوڈنٹ ان کے ساتھ چلا گیا آج آر ایف الیکشن ابھی بڑی دور ہے میں آپ کو آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو شہر میں پھراتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ اس سے زیادہ اس وقت یہ جو نیچے کا طبقہ سارا ہمارے ساتھ آ رہا ہے یہ ہماری میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا یہ ان لوگوں سے اب تنگ آگئے بار بار ان کو دیکھ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور ٹی وی پروگرام سے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ نہیں چلنا اس لیے ہمیں ان کی نفرت پہ اب لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں میڈیا کا تو بڑا غلیدی رول ہے لوگوں کی سوچ بدلنے میں تو آپ یہ بتائیں کہ اب آپ نے ذکر کیا کہ سارا نچھلا طبقہ آپ کے ساتھ ہے تو تخت لاہور میں اثر لڑائی ہوگی تو یہ آپ یہاں پہ میاں نواز شریف کو ڈائرکلی چیلنج کریں گے کسی کونسٹوڈنسی میں بلکل میں نواز شریف کے سامنے الیکشن لڑوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے میری حدیر میرا تو زندگی مقابلہ کرنے کی ہے میں ادھر ادھر کسی میں نہیں جاؤں گا میں نے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنی ہے پہلے تو کل کا جلسہ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا کہ کل لاہور کدھر ہے میں دیکھیں میری ساری زندگی ہار جیت میں رہی ہے یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہار جیت میں میں کبھی نہیں میں نے یہ کہا کبھی میں نے کسی ورلڈ کپ پہ نہیں کہا سوائے آخری میں کہا کہ مجھے ایک اندر سے آ رہا تھا کہ یہ اب ہم نے جیت جانے حالانکہ انہیں ٹیم میں تھی تکڑی نہیں تھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی طاقت تحریک انصاف کو انشاءاللہ آپ نہیں روک سکتی اور کل آپ اس کا پہلا دیکھے گا لاہور کہ یہ تحریک انصاف کیا بن چکی ہے ایک مومنٹ بن چکی ہے ایک تحریک بن چکی ہے جو میں ایک دن خواب دیکھتا تھا ہوگی وہ ہو چکا ہے کیا ایک ایسٹیمیٹ ہے آپ کا ایسٹیمیٹ کتنے لوگ آئے ہیں کل جلسے میں کرسی مرسی دوسرے آپ نے کوئی چاریس پجاہ ہزار لگوائی ہیں لیکن بسے بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہیں وینیو آپ کو جان کے بڑا دیا گیا ہے چوز کرنا پڑا تو اس کو یہ تو باٹی دروازہ تو نہیں ہے نہیں میں اپنی جو مخالف وہ کہتے ہیں know your enemy میں اپنے مخالفین کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں یہ کیونکہ ہم بھی لاہور میں ہیں نون لیگ بھی لاہور میں ہیں تو میں تو ان کو بڑا سمجھتا ہوں ان کی پرانی ٹیکٹکس ہیں امپائر ساد ملانا یہ بڑی یہ نواز شیف کی خاص ٹیکٹکس ہوتی ہے اچھا اٹھی نہ دیکھیں جمخانہ میں اور یہ اگر میرے سے نہیں آپ کسی سے جمخانہ میں پوچھ لیں کہ کیا نواز شیف اپنا امپائر کھڑا کر کے بیچ کھیلتا تھا ہی نہیں وہ ہمیشہ اپنا کرتا تھا اور یاد رکھیں ہیں میں دنیا کی ٹیکٹ مجھے مانتی ہے نیوٹرل امپائر میں لے کے ہوں اچھا اینیوئی اب ہونا کیا ہے انہوں نے اٹھائیس کا جلسہ ایک کیا کہ انہوں نے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا اگر آپ اس ملک میں تبدیل ہی چاہتے ہیں آپ کو اس میں جدوجہد کرنی پڑے گی دوسرا انہوں نے اوپر سے اب کراچی میں الطاف حسین صاحب نے فیصلہ کر لیا جلسہ کرنے کا اب ایم کیو ایم کا کل ان کو اتنا الطاف بھائی کو غصہ چڑھا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی بری انہوں نے شباز شریف نے کر دیا ہے بڑا تکلیف پہنچی ہے وہاں تو اب وہ اس کے لیے کل کچھ کرنے لگے ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر زور لگا کے ٹی وی کو ادھر نہ لے جائیں تاکہ ہمارے جلسے کی کوریج کم ہو جائے لیکن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ انشاءاللہ اتنا بڑا ہوگا کہ ٹی وی چینلز کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا یہ ایونٹ کو کور نہ کرنا اور مجھے جو ان سے انہوں نے جو اور کوشش کی کہ ہم نے تو شروع میں بھارٹی گیٹ مانگا تھا انہوں نے ہمیں وہاں بجوا دیا ہے منارہ پاکستان میں یہ ہمارا فائدہ کیا ہے انہوں نے انہوں نے تو سوچا کہ منارہ پاکستان اتنا بڑا کیسے کوئی آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ منارہ پاکستان کے اندر میں میرا اللہ میں امان رکھتے ہو کہتا ہوں کہ یہ چالیس سال کے بعد اتنا بڑا جلسہ ہوگا اچھا تو یہ نہیں کہ اللہ آپ کو خیال ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ ایک نئے دور میں داخل ہوگی اگر اتنا بڑا جلسہ کر لیں انگلش میں ورڈ ہے ایک ٹپنگ پوائنٹ کہ ہر ایک جب جب ایک مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ایک سارا ایک مقابلہ ایک چینج ہو جاتا ہے اس کا ایک جنگ کا کورس چینج ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ یہ چینج کر دے گا پاکستان میں انشاءاللہ پولیٹکس یہ نئے لوگ وہ لوگ آ رہے ہیں میں نے کبھی ان لوگوں میں پھر سے کہتا ہوں میں نے ان کا سیاست کر رہے ہیں عمران صاحب آپ کدھر سیاست میں پڑ گئے ہیں اچھے بھلے سوشل ورک کر رہے تھے وہ آپ مجھے ٹیلیفن ہم نے پہنچ رہا ہے بتایا ہم کیسے پہنچے ہم کس کے ساتھ پہنچ کوئی سی کے ٹیلیفن آ رہے ہیں میں اپنے سارے لوگوں کو کٹھا کر کے وہاں پہنچ رہا ہوں عورتیں ہیں زمان پاک کا سارا میری بہنیں ان کے بچے ان کے دوست زمان پاک سارا جلسے پہ پہنچ رہے کر یعنی یہ جو الیکشن سے کوئی الائنس بھی کرنے لگے ہیں آپ مثلا سنا تھا کہ یہ جہانگی ترین صاحب ایک گروپ بنا رہے ہیں صاحب شفاہ لوگوں کا ان سے کوئی الائنس ہو رہا ہے آپ کا کوئی کسی اور جو بات سے ہو رہا ہے یا انڈویجری لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں دیکھیں جو لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں کال افتخار جگڑا نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ میرے ساتھ ایچ ایس این میں تھے انشاءاللہ بھی آپ ایک اور ایچ ایس این کو دیکھیں کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے خواجہ ہوتی جو سٹنگ ایم این ہے اپنی سیٹ ریزائن کر رہے ہیں اید کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی بڑے یہ سارے سٹال ورٹس تھے پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کا نہیں ٹوٹ رہا پیپلز پارٹی کو تو آسے زرداری نے برباد کر کے رکھتی ہے اس وقت پیپلز یہ جو ڈرا رہے ہیں نا نون لیگ وہ جن آ رہا ہے جی جن آ رہا آسے زرداری انہیں نہیں پتا کہ زرداری نے جو پیپلز پارٹی سے کر دیا اس کا تو وہ کیا ہے جو کوئی کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا تھا لیکن نون لیگ کے جو ورکرز تھے جو اتنی دیر ان سے امیدیں لگا کے بچارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو فرنڈلی اپوزیشن کیا تین سال اور سمجھ رہے تھے کہ ہم آرام سے باریاں بانٹی ہوئی ہیں چاہ پانچ سال آپ کے پانچ سال پہلی اننگ آپ کی دوسری اننگ ہماری پھر آپ کی اننگ پھر ہماری اننگ یہ انہوں نے جو میچ کیا وہ سارا اب وہ ان کا اپنا ورکر ان سے ہل گیا ہے کیونکہ معاشی حالات آرے آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگوں کے حالات سولہ ہزار لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں آپ سوچیں لوگوں کے حالات کیا آج اپنی مجبوریاں ہیں بیروزگاری ہیں بجلی نہیں ہیں گیس نہیں ہیں اچھا ایک دوسرے کو وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے میں نے یہ بھی کمال ہے وہ سینڈرل گورنڈ ان کو کہہ رہی ہے پروینشل گورنڈ ان کو کہہ رہی ہے وہ سینڈرل گورنڈ ان کو کہہ رہی ہے ایک دوسرا یہ شٹل کاؤک ہو رہا ہے لوگ مار رہے ہیں لیکن جی ہم جمہوریت بچا رہے ہیں حضرت زاری صاحب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے سٹی واری پھر تڑی واری تو وہ تو باری تو لے ہی رہے ہیں نہیں تو اسے کہا کہ بینظیر کوئی نوازشیف نے گری کیا کہ آپ پہلے پانچ سال کر لیں پھر پانچ سال ہمارے ہیں عمران صاحب یہ آپ کے اوپر پرسر اٹیکس بھی کچھ رو ہو گئے مثلا آپ کی فارمر وائف یہاں تشریف لائیں اس حوالے سے بھی آپ پہ کچھ تھوڑی سی انہوں نے تو آپ پہ خیال ہے کہ جو یہ ڈرٹی ٹرکس ربارٹمنٹ ہے آپ کی مخالفین کی یہ خاص طور پر پی ایم ایل این میں تو یہ بڑی عام ہے یہ مخالفین نہیں عارف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پی ایم ایل این یہ جب گرتے ہیں نیچے ان سے نیچے کوئی نہیں گرتا اور انہوں نے صرف ایک سبق ان کو ایم کی ایم نے سکھایا تھا جب انہوں نے الطاف کے اوپر اور اس کی بیوی یا کسی پر اٹیک کیا انہوں نے ایک دن میں ان کو چپ کر آیا تھا دیکھیں نا یا تو آپ بڑے کوئی شریفزادے ہوں کوئی فرشتے ہوں کوئی ولی اللہ ہوں تو چلے آپ عمران خان جیسے گناہ گار آدمی کو اٹیک کریں لیکن جو حرکتیں آپ نے کیوں ہی ہیں اور جو لوگوں کو پتا ہے اور ہاں لاہور میں میں تو لاہور میں بڑا ہمیں ساری پارٹی کو پتا ہے کیا حرکتیں ہیں ان کی میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس باری پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو انہوں نے جمائمہ کے پچاری کے اوپر اٹیک کیا وہاں سے مسلمان ہو کے اس گھرانے سے پاکستان آتی ہے پہلے تو انہوں نے اسے یہودی بنا دیا عارف آپ کمپیوٹر رہے جائے نا آپ گوگل کے اوپر چلے جائیں جمائمہ خان جمی گولڈ سمیت اس کا باپ اس کی ماں اینبل گولڈ سمیت بھائی زیک گولڈ سمیت آپ صرف چیک کر لیں کہ وہ یہودی ہیں یا سائی ہیں اس دو منٹ کا ایکسرسائز آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ یہودی ہیں ہی نہیں وہ جو یہودیوں نے قبضہ کرنے شروع ہو گئے اس بچاری کو یہودی یہودی لابی اچھا مجھے سمجھ رہا ہے میں کیا کروں میں سمجھ رہا ہے مزاق ہو رہا ہے انہوں نے پیسہ اتنا لگایا ہے جو کرپشن انہوں نے کی ہے پیسہ چلایا میڈیا کو لفافے چلائے ہمیں انہوں نے جمی گولڈ سمیت کا چیک چھات دیا چالیس ملن ڈالر کا اخبار میں کہ جی وہ چیک اس سے آگیا عمران خان کو یہودیوں کی عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے انہوں نے اس باری کیا تو یہ تیار ہو جائیں جو اس باری ان کے اوپر اٹیک آنا آدھا دن بھی نہیں رہے گا ہماری پارٹی کے پاس پورا انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے اگر انہوں نے ذاتیات پیس بار آئے تو میں ابھی بہان کر رہا ہوں کہ پھر یہ شرم یہ شرمندہ نہ ہو اس کے بعد عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کل دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کیا گل کھلاتے ہیں